موسیقی حال ہی میں میاں والی کے اندر ایک بڑا دل خراش اور دل سوز واقعہ پیش آیا جس میں ایک صفاق باپ نے اپنی ہی نو مولود بیٹی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بیٹی ہے وَلَا يَعْزُ بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الامان والحفیظ کہ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ابھی بھی جہالت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا اثر و سوخ ظاہر کیے ہوئے ہیں نہائیت تکلیف دے بات یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے بیٹی سمجھ کر اس سے سوال کیا جائے کہ کیا تم کسی بیٹی کی اولاد نہیں ہو ظاہرت تم جس سبب سے دنیا میں آئے وہ بھی تو ایک عورت ہے نا تو تھوڑا سوقیانہ جملہ نہ ہو جائے کہ یہاں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بستر پر عورت ہو لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاں عورت پیدا ہو یعنی لذت کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو عورت چاہیے ہوتی ہے لیکن جب عزت کی بات آتی ہے جب حرمت کی بات آتی ہے جب تعدیب کی اور احترام کی اور تربیت کی بات آتی ہے تو پھر یہ اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور اسے پرائیہ دھن سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کسی اور کی ہے یہ ہماری ہے نہیں کیوں نہیں ہے آپ کی دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل حضور اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ منعالہ جاریتیں جس کے ہاں بچی پیدا ہوئی پھر دوسری پیدا ہو گئی ان دونوں کی اس نے اچھی دیکھ بال کی اچھی پرورش کی تو فرمایا کہ ایسے قیامت کے دن میں اور وہ شخص ایسے اکٹھے ہوں گئے کہاں وہ بات اور کہاں آج ہمارا طرز عمل ہمارے ہاں لوگ منحوس سمجھتے ہیں من کانت لہون تھا جس کے ہاں بچی پیدا ہو اور اسے اس نے زندہ دفن نہیں کیا اسے حقیر اور زلیل نہیں سمجھا اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ نہ ہی لڑکوں کو اس پر ترجیح دی یعنی اولاد میں اگر بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں تو اگر بچیوں کو ترجیح دیتا ہے انہیں سب سے پہلے چیز دیتا ہے اور ان کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے اگر ایسا ہی کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چونکہ ہماری عزت کا باعث ہے زیادہ ہمیں لگتا ہے حالانکہ عزت اور شرف تو بچیوں کے ساتھ ہے اور آج اس بات پر تھوڑا تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ جتنا زیادہ بچیاں پڑتی ہیں بچے اتنا نہیں پڑتے اپنے اپنے خاندان میں دیکھ لیں بچیاں زیادہ محنت سے پڑتی ہیں زیادہ توجہ سے پڑتی ہیں زیادہ حساس ہوتی ہیں زیادہ عزت اور احترام کرتی ہیں ماں باپ کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہیں اور ان کے لئے بہت کچھ برداشت کرتی ہیں ایون ان کی شادیاں بھی ہو جائیں تو شادی وغیرہ کے بعد بھی وہ اپنے گھر کے معاملات بعض اوقات اپنے والدین سے اس لئے ڈسکس نہیں کرتی کہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی اور پھر یہ سب نہ بھی ہو تو جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمارے لئے یہی عرف عقر ہے حضور علیہ السلام نے اگر انہیں ترجیح دی ہے تو ہم بھی اپنی بچیوں کو ترجیح دیں گے ان کو آگے رکھیں گے ان کی ضروریات کو ان کی عزت کو اور ان کی حیثیت کو آگے ہی رکھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا جیسے رکھیں گے